بسم اللہ الرحمن الرحیم اطمیح انٹرنیشنل کی جانب سے محسین اقبال آج میں وارٹر تیم پارک کی سائٹ کے اوپر موجود ہوں وارٹر تیم پارک کے جو مینجر راو حمید صاحب سر کیسے آپ ٹھیک ہیں سر آج ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے وارٹر تیم پارک کے اوپر آج development کی آ رہی ہے آج تقریباً آٹھ اکتوبر ہے آٹھ اکتوبر دوہزارتیس ہم یہاں پر موجود ہیں آپ سائیڈ کے اوپر تھوڑا سا کیمرومن بھئی آپ کو دکھائیں گے جو کام ہو رہا ہے باقی اماد بھئی سے پوچھتے ہیں اماد بھئی یہ بیلڈنگ جو سٹکچر بن رہا ہے اس کے اوپر کیا چیزیں تھوڑا سا آپ مجھے ڈیفائن کر کے بتا سکتے ہیں یہ اس واتر تین پارک کی مین بیلڈنگ ہے کیونکہ یہ ساتھ اس کے گیٹ ہے انٹرنس ہے اس بیلڈنگ کے اندر واش رومز ہوں گے لوکرز ہیں اس کے علاوہ چینجنگ رومز ہے ریسٹورنٹ ہے اس کے علاوہ آپ کا ٹکٹ روم وغیرہ یہ ساری چیزیں اس بیلڈنگ کے اندر بنیں گے پھر آگے دوسرا پارک سٹارٹ ہو جائے گا آپ بتا ہے یہ لوکرز کس چیز کے ہیں جو بھی یہاں پہ ممبرز آئیں گے جو بھی گھومنے پھرنے کے علاقے ان کے لئے ان کا سمان موبائلز ان کی پرسنل چیزیں جو بھی اس لوکر کے اندر رکھ کے اس کا لوکر وغیرہ سسٹم ابھی یہ ڈیویلپمنٹ کے سفیس تک پہنچ گی اور آپ کے خیال سے کب تک آپ لوگ اس کو کمپلیٹیشن کی طرف لے کے جائیں گے یہ گرے سٹرکچر جو ہے اس کمپلیکس بیلڈنگ کا انشاءاللہ بدین آمنت کمپلیکس بیلڈنگ کا گرے سٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اندر فینشنگ ورک سٹارٹ ہوگا آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو بھی ہے ایک دو منت اس میں بھی لگیں گے تو امید ہے کہ یہ فور ٹو فائیو منت میں یہ سٹرکچر تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ جی ہو جائے گا اور بڑا زبردہ جی ہمیں راو بھائی نے بتایا ہے راو مہد بھائی نے کہ دیولپمنٹ کان تک پہنچ گی اور آپ جب ہم سائٹ کے اوپر موجود ہیں آج میں نے آپ کو ڈیٹ بھی بتایا ہے یہ آٹ اکٹوبر کی ہے تو انشاءاللہ ٹائملی آپ اس کو ڈیلیورڈ ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے بلیو ورلڈ سٹی میں اس طرح کا وارٹر تیم پارک میں نے آپ کو پہلے بھی پتا ہے آپ نے پورے پاکستان میں نہیں دیکھا ہوگا چینہ کی جو کمپنی گنگزو ہائی زون ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا اس نے دوبائی اٹلینٹس میں بھی دی راو مہد بھائی سار آپ کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کا اختتام کریں گے مجھے اجازت دیجئے گا اور دیئے کے نمبرز پر لازمی رابطہ کریں اور چینل سبسکرائب کریں اس طرح کی لیٹس نیوز اپ ڈیٹس ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہتے ہیں شکریہ جی اللہ حافظ سر